اسلام علیکم پیارے بچوں آپ کو سائنس کے اس پروگرام میں بہت خوش آمدید پیارے دوستو اس کائنات میں کتنی خوبصورت سی چیزیں ہیں کہیں انسان ہیں کہیں چرند اور پرند ہیں کہیں نباتات یعنی پودے پھل پھل اور بھوٹے ہیں کہیں اونچی اونچی چٹانے اور خوبصورت چھوٹیاں ہیں اور اسی طرح ترہ ترہ کی چیزوں سے یہ کائنات موزین ہے آج ہمارے سائنس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پودے آپ نے اپنے گر تو بہت سے پودے دیکھے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہوں اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ سڑکوں کے کناروں پر باغات میں اور مختلف جگہوں پر آپ ان پودوں کو دیکھتے ہیں آج ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ پودے آخر اکتے کیسے ہیں یہ پہلے تو چھوٹے سے نننے مننے بیچے ہوتے ہیں پھر یہ بیچ سے اتنے بڑے طویل اور لمبے لمبے پودے کیسے بن جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہم مختلف جو ہے اس کی شکلیں رکھ رہے ہیں جس میں پہلی شکل دوسری شکل تیسری سب سے پہلے جو پودہ ہے وہ ایک بیچ ہوتا ہے نننہ مننہ سا پیارا سا بیچ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بیچ سے وہ کیسے آگے چلتا ہے دیکھئے ہمارے پاس جب بیچ آتے ہیں تو ہم ان کو مٹی کے اندر دبا دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیارے پیارے گھملے بھی ہوتے ہیں آپ چاہیں تو گھملے میں یا کسی بھی برطن میں یا اگر آپ کے گھر میں باغ ہے نننہ مننہ پیارا سا تو آپ وہاں پر ڈیریک سیدھا مٹی میں بھی دبا سکتے ہیں اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ اس بیچ کو مٹی کے اندر پہلے مٹی کو ہم نرم کرتے ہیں کھوڑ کر پھر اس میں بیچ گہرا ذرا دبا دیتے ہیں اگر آپ بیچ کو بالکل اوپر اوپر رکھیں گے تو پرندے مثلا کوئے وغیرہ یا اسی طرح کے دوسرے پرندے اس کو چونچے مار کے لے اڑیں گے اس لئے اس کو تھوڑا گہرا دبائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پانی دے دیتے ہیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دے رہے ہیں ہم پانی اب جو اگلا مرحلہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں زمین سے تھوڑا سا پودہ باہر کی طرف نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے پیارے دوستو بیچ کو یعنی پودے کے بیچ کو انگلیش میں سیڈ کہتے ہیں اور یہ جو اس کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں وہ تھوڑا سا اک کر تھوڑا سا بڑھ کر زمین سے باہر نکل آتا ہے تو اس کو انگلیش میں سپراؤٹنگ سٹیج بولتے ہیں اردو میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑھ گیا ہے اب باہر کی طرف آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ننہ سا ننے سے نازک سا اس کا وجود ہے پیارا سا اب یہ بہت بڑا اور تناور درخت یا پودہ نہیں بنا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب وہ کافی لمبا ہو گیا ہے زمین سے زیادہ باہر نکل آیا ہے اور اب اس کا ایک ننہ منہ سا پیارا تنہ جو پہلے مڑا ہوا تھا اپنا آپ سنبھال بھی نہیں سکتا تھا بلکل جیسے چھوٹا ایک بیبی ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے آپ اس کو گود میں اٹھاتے ہیں تو وہ یوں کول گول سا گھوم جاتا ہے آپ کو پکڑ لیتا ہے لیکن جب وہ تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے وہ سیدھا اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے اب جب آپ اس کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور اپنے بازو میں اٹھاتے ہیں بازو پہ رکھتے ہیں تو وہ اپنا آپ سنبھال لیتا ہے کیونکہ ہیومن بیبی جو انسانی بیبی ہے اس کی کمر جو ہے اس کی کمر کی جو ریٹ کی اٹھاتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہے زیادہ بیٹر ہو جاتی ہے اسی طرح پودے کی بھی اب جو اس کا چھوٹا سنننہ سا نازک سا تنہ ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے اب وہ سیدھا کھڑا آپ کو نظر آ رہا ہے چلیں آنکہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے واہ بھئی واہ اب آپ کو پودہ زیادہ طویل نظر آ رہا ہے اور اس میں ایک تبدیلی بھی آ گئی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر پتے بھی ہو گئے ہیں ہے نا کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے اچھا پیارے بچو پتے جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں آپ کو پتہ ہے جو پتے ہیں یہ پودوں کا کیچن ہے ہے نا حیران ہو رہے ہیں آپ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو کیا یہ بھی ہماری ماما کی طرح بریانی کورما اور مذہ مذہ کے کانے بناتے ہیں بالکل بریانی کورما تو نہیں بناتے لیکن یہ جو بھی پودا کھانا کھاتا ہے اس کی کھانا بنانے میں اس کی مدد کرتے ہیں مثلا یہ سورج کی روشنی سے انرجی لیتے ہیں نیچے زمین سے ان کی جڑیں آپ کو جڑیں نظر آ رہی ہیں یہ پیارے سپنگ جو مٹی ہے اس کے نیچے آپ کو اس کی جڑیں سے پتلی پتلی سی نظر آ رہی ہیں وہ نیچے سے زمین سے پانی کھینشتے ہیں پانی میں سے اور پانی کے علاوہ مٹی میں بہت سارے منرلز آپ سمجھ لیں ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی کھانے پینے میں مدد کرتے ہیں جیسے ہماری کھانوں میں مسالے ہوتے ہیں سرخ میرچ ناماک اور ترہ ترہ کے خشک دھنیا اور تکہ مسالہ اور نجانے کیا کیا تو اس کو بھی زمین سے بہت سارے مسالے مل جاتے ہیں اور وہ ان کو سکپ کر کے اوپر لے آتا ہے اور روشنی اوپر سے آتی ہے اسی طرح مل جل کر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا کھانا جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں زمین کے اندر سے چلیں ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ہم ایک گیسنگ گیم کھیلیں گے گیسنگ یہ ہے کہ آپ نے اندازہ کر کے بتانا ہے کہ اس گیم میں اب ہم کیا کریں گے کہ بتائیں سب سے پہلے یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے بیج ہوتا ہے بالکل صحیح سب سے پہلے ایک ننہ سا بیج ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہاں اب وہ ذرا اگ گیا ہے اور اس کا تنہ زمین سے باہر نظر آ رہا ہے آہاں تیسری سٹیج میں اب پودہ ذرا زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اس کا تنہ بھی مضبوط ہے اور آخر سٹیج میں آپ دے سکتے ہیں کہ اب اس کے پتے بوٹے سب اگ گئے ہیں واؤ اب آپ بتائیں گے کہ پودوں کو اگنے کے لئے کیا کیا چاہیے ان کو سورج کی روشنی چاہیے ان کو پانے چاہیے اور ایک تیسی چیز بھی تازہ ہوا اگر آپ پودے کو تازہ ہوا نہیں دیتے تو بھی پرابلم ہوتی ہے اچھا بھئی آج تو ہمارے پاس ورکشیٹ بھی ہے پیاری پیاری اور ہم اس میں آپ کے لئے پیارے پیارے کلر کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بنائے پانی کے کترے اور ان کا رنگ ہم نے بنایا نیلا بیسے تو آپ کو پتا پانی کا کوئی بھی کلر نہیں ہوتا رنگ نہیں ہوتا لیکن یہ جو آپ سوچیں گے لیکن سمندر تو بہت نیلا نظر آتا ہے ہے نا تو اس کی وجہ یہ کہ وہ آسمان سے رنگ لے لیتا ہے ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کا کلر ایسا آتا ہے آپ اگر پانی کو کسی بھی کلر فل کلاس میں ڈالیں گے تو وہ کبھی اورنج کبھی گرین اس طرح نظر آنے لگے گا اچھا بھئی اب ہم نے سورج میں بھی کلر کر دیا ہے پیلا کر دیا ہے سورج اور اب ہم بھورا رنگ بھر رہے ہیں مٹی میں مٹی جو ہے وہ بہت سارے رنگوں کی ہوتی ہے کہیں ڈارک بھوری ہوتی کہیں لائٹ بھوری ہوتی ہے تو یہ ہم نے بھورا کلر کر دیا ہے اور آپ دیکھیں ہمارا پانی بھی تیار ہے سورج بھی تیار ہے واہ بھی واہ اور انگلش میں آپ بہت ساری گیمز کھیل سکتے ہیں جیسے وارٹر ابھی آپ نے ہائی لائٹ دیکھا پھر آپ نے سوائل دیکھی ہے سوائل کہتے ہیں مٹی کو جس میں پودہ اگتا ہے اور اس کے سپیلنگ ہے سوائل 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 کا مطلب مٹی 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 اچھا مزید ہم نے کیا دیکھا کہ انگلش میں سورج کی روشنی کو سن لائٹ کہتے ہیں س یو این سن ال آئے جی ایش ڈی لائٹ سن لائٹ ہم یہ تو بہت پیاری ہے آہا ہم نے دھون لیا سن لائٹ کو آگے ہمارے پاس آگئی ائر اے آئی آر ائر ہوا ہوا کی تو ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے تو جلدی سے اب آپ نے ائر ڈھوننا ہے لیجی یہ تو آپ نے فوراں ہی دھون نکالا وانڈرفول ویری نائس بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام سنا امید ہے آپ آپ نے اس سے پودے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں ہوں گی آئندہ تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کرنا اور دیکھنا مت پھولیے بہت شکریہ سلام علیکم بہت شکریہ